بانگلہ دیش کے وطمنتری نے حال ہی میں آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وکار ششیل دیش چین کی مہتبکانشی پریوجنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے تحت زیادہ کرز لینے سے پہلے دو بار سوچیں گے بانگلہ دیش کے وطمنتری اے ایچ ایم مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ چین کو کرزوں کے آنکلن میں زیادہ ایمانداری دکھانی چاہیے کیونکہ کرزوں کی خراب شرطوں کے کارڑ کئی دیش مشکل میں فس رہے ہیں مصطفیٰ کمال نے شریلنکا کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں چینی نیویش والے انفرسٹرکچر پروڈیکٹ راجسو پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس وجہ سے وہاں کا آرثک سنکٹ اور گہرا ہوا ہے فائنینشیل ٹائمز کو دیا انٹریویو میں مصطفیٰ کمال نے کہا تھا دنیا بھر میں جو استثیتھی ابھی چلپ رہی ہے اس میں ہر کوئی چینی پریوجنا کو لے کر دو بار سوچے گا ہر کوئی چین پر آروپ لگا رہا ہے چین اس سے آسہمت نہیں ہو سکتا ہے یہ ہے اس کی ذمہ داری ہے بانگلہ دیش کے وطمنتری کے اس انٹریویو کو لے کر بعد میں اس پسٹی کرڑ بھی جاری کیا گیا بانگلہ دیش کے وطمنتری کے پیارو غازی توہید الاسلام نے فائنینشیل ٹائمز کو بارہ اگست کو پتر بھیج کر کہا تھا بانگلہ دیش کی ارث ویوستہ کو لے کر آپ کی ریپورٹ کی ہم سراہنا کرتے ہیں حالانکہ آپ کو یہ ہیڈ لائن بانگلہ دیش کے وطمنتری نے چین کے بی آر آئی لون کو لے کر چیتایا وطمنتری کے واسطیوک روغ کو نہیں درشاتی ہے بانگلہ دیش کے وطمنتری نے نو اگست کو فائنینشیل ٹائمز کو انٹریو دیا تھا سوموار کو چینی ودیش منتر والے کے پروکتہ وانگ بینوین نے کہا میں نے یہ ریپورٹ دیکھی ہے بانگلہ دیش کے وطمنتری کو غلط طریقے سے کوٹ کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بانگلہ دیش اور چین کے بیچ پارس پر ایک بھروسہ ہے میں ایک بار پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑے وکاششیل دیش کے روپ میں چین سبھی وکاششیل دیشوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے چین کی بی آر آئی سے سبھی وکاششیل دیشوں کو فائدہ ہے چینی ودیش منترالیہ کے پروکتہ نے کہا جن دیشوں پر ودیشی کرز بڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے ان پر چین کا کرز کم ہے جبکہ پشمی دیشوں کے پربھتو والے انٹرنیشنل کیپٹل مارکٹ اور ودیس انسطانوں کا کرز زیادہ ہے پچھلے سال ستمبر مہینے میں بانگلہ دیش کے ودیش منترالیہ نے دوہزار اکیس میں ودیشی کرز کا ڈیٹا جاری کیا تھا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولمنٹ بینک کا کرز بانگلہ دیش کے کل کرز کا 69 فیز دی ہے اور چین کا مہز 7 فیز دی ہے چینی ودیش منترالیہ نے کہا کتھت چینی کرز کا جال جانبوچ کر بنایا گیا ایک نیراتیو ہے جس سے وکاس شیل دیشوں میں پارسپرک فائدے والی پریوجناوں کو نقصان پہنچایا جا سکے کئی وکاس شیل دیشوں نے بیارائی پریوجنا کو سوکار کیا ہے بانگلہ دیش کے ودیش منترین نے کہا تھا کہ شریلنکا سنکٹ سے پتا چالتا ہے کہ چین اپنی پریوجناوں کو لے کر بہت سخت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کے لیے کرز دینے سے پہلے چین کو سٹیڈی کرنی چاہیے ایشیا کے ان دیشوں میں اب بانگلہ دیش بھی شامل ہو گیا ہے جس نے خالی ہوتے ودیشی مدرہ بھندار کی چنوتی سے نپٹنے کے لیے انتراشترین مدرہ کوش یعنی آئی ایم ایف سے کرز کے لیے سمپرک کیا ہے شریلنکا اسی سال مئی مہینے میں ڈیفولٹر بن گیا تھا شریلنکا بھی آئی ایم ایف سے کرز کے لیے بات کر رہا ہے ادھر پاکستان کا ودیشی مدرہ بھندار بھی کھالی ہو رہا ہے اور دیڑ مہینے کے آیات بل بھرنے سے زیادہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تیل کی کیمتے بڑھنے سے بانگلہ دیش کا بھی آیات بل بڑھ گیا ہے بانگلہ دیش کا ودیشی مدرہ بھندار چالیس ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گیا ہے ایک سال پہلے بانگلہ دیش کا ودیشی مدرہ بھندار پیتالیس ارب ڈالر تھا حالانکہ وشلیشکو کا کہنا ہے کہ بانگلہ دیش کپڑوں کے نریعت کے کارڑ خود کو بچا لے گا بانگلہ دیش کے پاس پانچ مہینوں سے زیادہ آیاد بل بھرنے کے لیے ودیشی مدرہ بھنڈار ہے مصطفیٰ کمال نے فانینشل ٹائم سے کہا ہے کہ شرلنکہ کی طرح بانگلہ دیش ڈیفولٹر ہونے نہیں جا رہا ہے